اسلام علیکم فرینڈز فرینڈ آج ہم آپ کو بتائیں گے انجن کے پارٹس کے نام کہ انجن کے پارٹس کے کیا کیا نام ہیں اور ان کے کیا کیا کام ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ میں بل آئیکان پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن مل سکے تو چلیں آج ہم آپ کو انجن کے پارٹس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انجن کے پارٹس کے کیا کیا نام ہیں اور ان کا کیا کیا کام ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ یورو گاڑی ہے یورو گاڑی کے انجن کے پارٹس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے ائر کلینر یہ رہا ہے اس کا ائر کلینر یہ پائپ لگا ہوا ہے یہاں سے یہاں تک ائر کلینر ہے اس کا ائر کلینر کے اوپر یہ لگے ہوئے سینسر یہ ائر کلینر کا سینسر لگا ہوا ہے ایکسیجن سینسر اس کو بولتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے کہ انجن کے اندر اگر کوئی آواز آئے تو کوئی مسئلہ ہو تو اندر کاری کی لائٹ ملاتا ہے یہ یہ ایکسیجن سینسر ہے ایکسیجن سینسر بولتے ہیں یہ اس کا ایکسیجن سینسر ہے اور یہ ائر کلینر رہا ہے ائر کلینر کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ رہا یہاں تک ائر کلینر اس کو بولتے ہیں بٹر فلائی اس کو بولتے ہیں ہماری زبعان میں بھی اس کوãy Ansr بورت سے نام ایس کے ر امینمیون بوارے ای اس کے ساتھ ایکسیلیٹر بگا ہے اس کو انسر بولتے ہیں ایس اور اس نے اس کے نیٹے باغار کو بنتے ہیں اس ڈیٹر باڈی بھولتے ہیں اس کے اوپر یہ بھی سنسر میں نے بھی ہے یہ بھی ہواہ کا سنسر ہے اس کا بھی اندیونگ سٹائٹنگ کے ساتھ واعلنے میں ہیں اور یہ ساتھ میں ایکسیلیٹر بارڈی کا سنسر لگا ہوئے ساتھ اس کے یہ ایکسیلیٹر کو کنٹرول رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کی یہ رہی پلگ وائر یہاں پہ ان کو بولتے ہیں پلگ وائر یہ والے بھی پلگ وائر ہیں یہ بھی پلگ وائر ہیں اور ان کے نمبر کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ رہا ہے ان کی آٹو فائر جو ہوتا ہے اس کا آٹو فائر ہوتا ہے ایک تین اور دو یہاں سے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ رہی ایک نمبر یہ سامنے ایک نمبر ہے یہ تین ایک کے بعد تین اور دو اس کے مطلب ہے یہ ایک کے بعد آپ استاد دوسری والی میں یہاں پہ تین لگا دیں ایک کے بعد تین پہ فائر کرے گا ہے تین یہاں پہ لگانی ہے آپ نے اور یہ دو دو یہاں پہ لگانی ہے اور اس کے بعد یہ چیزیں ہوگی یہ رہا ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں اس کا فائن بلٹ اس کو فائن بلٹ بولتے ہیں یہ نیچے آپ دیکھیں اس کو فائن بلٹ بولتے ہیں یہ اگر ٹوٹ جائے تو گاڑی گرم ہونے لگ جاتی ہے اور اس کے وجہ سے گاڑی ہیٹ ہو جائے گی اور جنرنیٹر کام کرنا چھوڑ دے گا فائن بلٹ یہ ٹوٹ جائے اور اس کے یہ بولتے ہیں اس کو جنرنیٹر جنرنیٹر کا کام ہوتا ہے گاڑی کی بیٹری کو چارج کرنا چارج یہ جنرنیٹر رہا ہے اس کے لیے یہ آگے لگا ہوا ہے میران کا یہ جنرنیٹر ہے اس کے بعد یہ جو اس کے ساتھ یہ والی پلی لگی ہوئی ہے اس option سے بولتے ہیں Bangladesh اس سوٹے ہیں أوباس دالام وہ نیچ متبولی لگتا ہے وہ interrupted ٹائمنگ شیلڈ اس جو اندر میں مرطا ہے اس کے اندر تلام میں باپس قول چنٹ سے فرصہ سٹارٹ کرنے کے لئے یہ جو اس کی نمف ہوتے ہیں یہ بولگی طرف اس کو بلبی جائے ہیں اس کی نمف خاص Где اس کی نمف خاصی پڑوں چرد اس کا نامіз greatly اس کی اندر اندر یہ کی اسی آپ گائرات علاقہ سٹارٹ کرنے کے لئے جس کے ساتھ یہ کپ لگتا ہے اس کو ڈسٹرویٹر بولتے ہیں یہ اوپر ڈسٹرویٹر کپ ہے اس کے بعد ان کو بتاتے ہیں اس کا رہا ہے یہ والا ماسٹر سرانڈر اس کو بولتے ہیں ماسٹر سرانڈر اس میں بریک آئیل ہے بریک اب بریک کا کام کرتا ہے یہ یہ سب گاڑی کا اسیمی ہی ہوتا ہے بریک ماسٹر سرانڈر ہی بولتے ہیں تو یہ اس کے اوپر جو کچھ ہم طور پر بریک آئل نہ ہونے چاہیے کونکہ وہاں سے پڑھتا ہے یہ اپنگ نشان ہے اس نہ ہو۔ اس کو مارستر سلنڈر بھولتے ہیں اگر آپ بریک آئل بھول جاتی ہے تو بریک ہوتا ہے یہ آپ کو چیک کرنے چاہیے پندرہ دن کے بعد بیس دن کے مہینے کے بعد یہ بیٹھوں نے بھی چیز کیا ہے یہ وائپر توعة stability ہے اس کو وائپر مشین بولتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کوئل لگی ہوئی ہے جو ہم월زل ردی کو دیتی ہے یہ کوئل، میران کی محض Receipt یہ ساتھ میں لگی ہوا کی ٹھین تو ساٹھنگ لیے، کچھ سلاف مارنے کے لیے کوئل ردی ساتھ کرنے کے لیے بھرد الو interventions اس کی ضرور پول پ leaf یہ رہا ہے اس کا سلف اس کو بولتے ہیں سلف سلف کے کام ہے گاڑی کو سٹارٹ کرنا جب کبھی کہیں آپ کی گاڑی اگر سلف مارنا چھوڑ دے جب آپ کی گاڑی کہیں پہ سلف مارنا چھوڑ دے تو آپ کو من چھوٹی سے اٹھرک بتایا سلف مارنا چھوڑ دے تو سلف نہ مار رہی ہو باقی سب کچھ کر رہی ہو لیکن صرف سلف نہ مار رہی ہو تو آپ کے پاس دھکا لگانے کے لیے بھی کوئی نہ ہو اس دکھے پہ بھی سٹارٹ نہیں کر سکتے ہو تو آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے یہ والی اتار نہیں ہے کسی چیز سے لوئے کی کسی چیز سے یہاں سے یہاں ٹچ کرنا ہے آپ نے سچان کر کے یہاں سے یہاں پہ ٹچ کرنا ہے تو گھاری سٹارٹ ہو جائے گی دریکٹ سٹارٹ ہو جائے گی دریکٹ سلف مارنے کے لیے اس میں کرنٹ آنا بند ہو جائے کوئی پرابلم ہو جائے رستے میں آپ اکیلے ہوں تو یہاں سے یہاں آپ نے ٹچ کرنا ہے یہاں پہ چھوٹا سا کلے پہنے ہیں یہاں سے یہاں پہ آپ نے ٹچ کرنا ہے سلف کے ساتھ تو یہ سٹارٹ ہو جائے گی یہ والی تارہ تار کے یہ سٹارٹ ہو جائے گی سلف اندر سے چابی خراب ہو جائے چابی کم ہو جائے چابی نوہ آپ نے ڈریکٹ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ رہا میران کا کلچ یہ اس نے مجھے ویڈیو میں پوچھا بھی تھا کہ کلچ اوپر نیچے کہاں سے کرنا ہوتا ہے یہ رہا ہے اس کا کلچ ارجسٹ کرنے کی جگہ یہ جو ہے نٹ آگے لگا ہوا اس کو آپ لوز کریں گے تو کلچ نیچے ہو جائے گا پیڈل اگر آپ کی گیر نہیں لگ رہے اڑاڑ کے لگ رہے ہیں ٹھیک سے نہیں لگ رہے آواز دینے تو آپ نے اس نٹ کو ٹائٹ کرنا ہے یہ ریڈی اٹر کے جو نیچے اس کو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا پیڈی اٹر کے لگ رہے اب یہ پیڈ تک سارویا ہے الٹے ہاتھ پی آپ کریں گے اگر اوپر آ جائے تو آپ نے leuk کرنا ہے اس کو لوس کرنا ہے تو وزو کا نیچے آ جائے گا کلچ یہ ومرن قتل کمک کمھی بریکٹ ہوں ہاں در وہ اصحابی خوالها تھے یہ کہا رہے لگ رہی ہے، سپیٹ میٹر کیبل کلی کیا یہ پہ رہی ہے، سپیٹ میٹر کی gelatin یہ اس کی سپیٹ میٹر کیبل رہے گا اس کے بعد ، اس کو پنکھا جیسایں پاہ گئیguaہ پیچھے جا پیٹھا جئیسا ہے پیچھے سصول بڑھا ہے پسکا جائے پاخدار ہے اور یہ سب پانی کی پائپ ہے اس کا اوپر کا ملائے چیز ہے لیلا این نا کی پیپ اٹھ آخراہ سا szybیتا ہے جبкую ہی اس کے سا تو بھی دےے اس کے ساس بار یایا چاہیز ہے اس کا گیار بکس بولیں گے یہ والا گیار بکس ہے یہ ایک پورا مکمل گیار بکس یہاں سے ہوتا ہے یہ جگہ رہی آدھا گیار بکس station ہوتا ہے یہاں پہ جو اس کے ایکسل لگتے ہیں یہ والا ایک ایکسل اس سائٹ سے لگاists اس لگاوے دوسرا ایکسل دوسری سائٹ سے لگتا ہے تو یہ جو اوپر اوپر والا حصہ ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے اوپر والا حصہ ہے جو ہیڈ بولتے ہیں اس کو نیچے سلنڈر ہوتا ہے اوپر یہ ہے یہ اس کا ہیڈ رہا اور یہاں یہ نیچے تین لگے ہوئے انجیکٹر ایک یہ اس کو فیول انجیکٹر بولتے ہیں یہ رہے فیول انجیکٹر یہ بھی فیول انجیکٹر رہے یہ دیکھیں یہ نیچے تین انجیکٹر ہوتے ہیں اس کے تو اگر ان میں کرنٹ آنا بند ہو جائے تو یہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی یہ رہا ہے اس کا یہ وارٹر سنسر یہ جو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ بارڈی کے ساتھ نیچے لگا ہوا ہے اس کو اور یہ رہی اس کی ایکسیلیٹر وائر یہ ایکسیلیٹر وائر پلاس کو اس طرف لگانا ہے جو سلف پہ گئی ہوگی تار سلف پہ لگتی ہے یہ پلاس ہے اور یہ ماینس بارڈی کے ساتھ لگتی ہے پر اپنے پانی چک کرنا ہو تو آپ نے یہاں سے کھولنا ہے یہ دیکھیں اس کو کھول کے آپ نے پانی کو چک کر لینا ہے اس میں آپ نے پانی چک کرنا ہے اگر اس میں پانی ہے تو ٹھیک ہی نہیں ہے اس میں پانی آپ نے لازمی ڈالنا ہے یہ 15.20 دن یا 1.200 مینے کے بعد اپنے لازمی پانی چیک کرنا یہاں پہ وارٹر لیول بھی لگا ہوتا ہے لیکن اس کا نظر نہیں آرہا یہاں پہ تو اس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں تاک ہونا چاہیے یہاں سے اوپر پانی نہیں ہونا چاہیے آپ نے سب میں چیک کرنا ہے کسی میں خوشک تو نہیں خوشک ہو تو آپ نے پانی کسی پلاسکٹ کی چیز سے اس میں ڈال دینا ہے کوئی بھی پانی آپ ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں تضاب ہو تو یہ اس کی پانی کی بوٹل رہی ریڈیٹر کی یہ پانی اگر کم ہو جائے ریڈیٹر میں پانی جاتا ہے اس سے یہاں ریڈیٹر کپ تو نیکسٹ اور کوئی ویڈیو آپ کو چاہیے ہو تو اس کے بارے میں آپ نیچے والے پارٹس کے بارے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتائیں کہ یہ ویڈیو کچھ تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے پھر تو کوئی بات ہو پوچھ نہیں ہو تو آپ کومیٹس میں ہمیں پوچھ بھی سکتے ہیں تو آپ کے ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ